بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس ٹوڈے وی آر گوائنگ ٹو ڈسکس تا ٹوپک کینیزاروز ریاکشن کینیزاروز ریاکشن جیسے آپ نے پریویس میں الڈول کنڈنسیشن پڑی ہے تو اس میں آپ نے یہ دیکھا تھا کہ آپ کے پاس الڈی ہائیڈز جن میں الفا ہیڈروجن پریزنٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس الڈول کنڈنسیشن ریاکشن جو ہے وہ کرتے ہیں اب کینیزاروز ریاکشن کی اگر ہم بات کریں تو اس میں آپ کے پاس وہ الڈی ہائیڈز جس میں ایلفا ہائیٹروجن پریزنٹ نہیں ہوتی وہ کینیزاروز ریاکشن جو ہے وہ پرفارم کرتے ہیں تو اس کے لیے فرسٹ بٹ یہ ہے کہ الڈی ہائیڈز ہیونگ نو ایلفا ہائیٹروجن ایٹمز انڈرگو کینیزاروز ریاکشن اگر ہم فرم الڈی ہائیڈ کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ایلفا ہائیٹروجن پریزنٹ نہیں ہے کیونکہ ایلفا ہائیٹروجن وہ ہائیٹروجن ہوتا ہے جو ایلفا کاربن پہ پریزنٹ ہوتا ہے کاربونائل گروپ سے یا فنکشنل گروپ سے جو نیکسٹ والا کاربن ہوتا ہے وہ ایلفا کاربن ہوتا ہے اب یہاں پہ تو ایلفا کاربن ہی نہیں ہے تو ہائیٹروجن کیسے ہوگا پھر اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس الڈی ہائیڈ میں کوئی الفا ہائیڈروجن نہیں ہے اگر ہم بنز الڈی ہائیڈ کی بات کریں تو یہاں پہ فنکشنل گروپ جو ہے وہ الڈی ہائیڈی گروپ ہے سی ایچو ٹھیک ہے اس سے جو نیکسٹ والا کاربن ہے یہ بنزین کا جو کاربن ہے یہ الفا کاربن ہے اب اگر آپ یہ کہیں کہ الفا کاربن پہ ہائیڈروجن ہو ہوگی یا نہیں تو اس میں کاربن جو ہے وہ فور بونڈ بنا رہا ہے الفا کاربن ون یہ والا سیکنڈ یہ والا تھرڈ یہ اور فورت جو ہے وہ پائی بونڈ بنا رہا ہے اب یہاں بھی کاربن کے فور بونڈ جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں تو اس کیس میں کوئی الفا ہائیڈروجن پریزنٹ نہیں ہے تو آپ کے پاس یہ دونوں الڈی آئیڈ جو ہے وہ کینیز آروز ریاکشن پرفارم کریں گے ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاس کینیز آروز ریاکشن جو ہے وہ ڈس پروپورشنیشن ریاکشن ہے مطلب وہ ریاکشن جس میں ایک ہی یونٹ جو ہے وہ آکسیڈائز بھی ہوتا ہے اور ریڈیوسٹ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس ریاکشن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ کے پاس الڈی ہائیڈ کے ٹو مولیکیولز جو ہے وہ انوالو ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الڈی ہائیڈ کا جو فرسٹ یونٹ ہے وہ ریڈیوسٹ ہو جائے گا انٹو الکوہل اور جو سیکنڈ یونٹ ہے وہ اکسیڈائز ہو جائے گا انٹو ایسیڈ ان دا فارم آف سال ٹھیک ہے تو آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ڈس پروپورشنیشن ریاکشن کا مطلب ہے کہ جو سیم یونٹس ہیں وہ ایڈ دا سیم ٹائم جو ہے وہ ریڈیوسٹ بھی ہو رہے ہیں اور اکسیڈائز بھی ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو الڈی ہائیڈ جو ہے وہ ریڈیوسٹ ہو کے الکول بنا رہے ہیں اور اکسیڈائز ہو کے ایسیڈ کی فارمیشن کر رہے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کینی زاروز ریاکشن میں ہمارے پاس سیلف اکسیڈیشن ریاکشن کیسے ہوتا ہے کہ الڈی ہائیڈ کے سیم یونٹس ہیں فارم الڈی ہائیڈ اور فارم الڈی ہائیڈ کی ٹو مولیکیولز ہیں ٹھیک ہے تو اس میں ایلف ایڈروجن جو ہے وہ کوئی بھی پریزنٹ نہیں ہے تو یہ دونوں مولیکیولز جو ہے ان دہ پریزنس آف ای بیس جو ہے وہ اکسیڈائز ہو کے ایسیڈ بنا رہے ہیں ان دہ فارم آف سالٹ یہ سوڈیم فارمیٹ ہے ایسیڈ ان دہ فارم آف سالٹ اور جو ہے بنائیں گے الکولیک گروپ جو ہے وہ اس میں کنورٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب ہم بہت کرتے ہیں کینیز آروز ریاکشن کے میکنزم کی اب میکنزم میں بیسیکلی فور سٹیپس ہیں کینیز آروز ریاکشن کے میکنزم میں ہم ان سٹیپس کو ون بائی ون جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ آپ کے پاس ہے فورمیشن آف این آئین ٹھیک ہے اب این آئین کی فورمیشن کیسے ہوگی کہ جو آپ نے بیس ڈالی ہے این اے او ایج یہ آپ کے پاس ایج 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 ای more electron negative than carbon so it has the tendency to withdraw the electrons from carbon atom as a result of which oxygen becomes partial negatively charged and carbon becomes partial positively charged so you can say that carbon پہ ایک electrophilic center generate ہو گیا ٹھیک ہے تو hydroxide ion جو نیوکلیو فائل جو ہے وہ اس پہ attack کرے گا اور پائے electron density یہاں پہ جو ہے وہ oxygen پہ shift ہو گیا fully negatively charge آ جائے گا ٹھیک ہے اور oh negative یہاں پہ carbon کے ساتھ attached ہو گیا اور یہ ایک anion کی formation آپ کے پاس ہو گی ہے اب یہی anion next step میں جو ہے وہ react کرے گا form aldehyde کے ایک molecule کے ساتھ اور آپ کے پاس next جو ہے وہ formation ہو گی mythoxide ion کی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ anion میں oxygen پہ negative charge ہے یہ اپنے electron یہاں پہ return کر کے double bond بنا دے گا اب جب double bond بنائے گا تو carbon کے bonds تو five ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو carbon کیا کرے گا کہ یہ hydrogen کے ساتھ پہلا جو bond ہے یہ break کر دے گا اور hydrogen جو ہے in the form of hydride اس electrofilic center پہ attack کرے گا اور یہاں پہ پائے electron density جو ہے وہ oxygen پہ shift ہو گے negative charge آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک formic acid کا molecule بن گیا ہے جب وہ negative نے اپنے electron جہاں پہ shift ہوئے تو یہاں بھی structure mention نہیں آپ لکھ سکتے ہیں H single bond C double bond O اور ساتھ میں جو ہے وہ OH ہے اور next step میں آپ کے پاس کیا ہوگا کہ یہی mythosidine اور formic acid جو ہے وہ further reaction کریں گے تو reaction کیا ہوگا کہ جو negative charge ہے وہ formic acid سے یہاں سے proton پک کرے گا اور یہاں پہ جو hydrogen اور oxygen کے درمیان میں اس bond کے جو electrons ہیں وہ oxygen پہ shift ہو جائیں گے ٹھیک ہے جس کے وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ negative charge آ جائے گا اور یہ formic acid بن جائے گا اور جب mythosidine نے جب proton پک کیا یہاں سے تو یہ آپ کے پاس mythanol بن جائے گا ٹھیک ہے اب یہ جو mythanol اور formic acid کی formation ہوئی ہے یہی جو ہے next step میں reaction کریں گے in the presence of sodium ion اب base میں سے جو hydroxide ion تو react کیا اب sodium ion جو remaining ہوں گے وہ reaction کریں گے with the formidine ٹھیک ہے formidine کے ساتھ reaction show کریں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس acid بن جائے گا in the form of a salt اور یہاں پہ یہ alcoholic functional group جو ہے as it is رہے گا یہاں پہ آپ نے CH3OH mention کرنا ہے ٹھیک ہے